دوستو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ سے پہلے پاکستان کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگ چکا ہے کیونکہ اس میچ میں بارش کی پیشنگوئی کر دی گئی ہے تو دوستو کتنے پرسنٹ بارش آ سکتی ہے اس میچ میں اور کون سی پاکستان کی پرینگ لیون رہنے والی ہے یہ مکمل تفصیل تو آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیں گے ہی لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ پاکستان کو پہلے تو بیک ٹو بیک شکستیں ہو رہی تھیں لیکن اب دوبارہ پاکستان کی ٹیم ورڈ کپ میں شامل ہو چکی ہے کیونکہ پہلے تو پاکستان نے بنگلہ دیش کو ساتھ ویکٹ سے ایک بہت بڑے مارجن سے شکست دی اس کے بعد ساؤتھ افریقہ نے بھی نیوزی لینڈ کو شکست دی تو پاکستان ورڈ کپ کے اندر ہی آ چکی ہے اب پاکستان ٹوپ فور کے لیے آسانی سے کوالیفائے کر سکتی ہے اگر تو نیوزی لینڈ سے جیتی ہے اگر ہار جاتی ہے تو پھر نہیں کر سکتی تو دوستو آخر اس میچ کے لیے کونسی پلینگ 11 ہے اور کیا صورتحال ہے چلیں آپ کو ایک کے کھلانیوں کے نام بتاتے ہیں تو دوستو پہلے نمبر پر آئیں گے عبداللہ شفیق رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور بہت ہی زبردست فارم میں چل رہے ہیں دوسرے نمبر پر فخر زمان لیفٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور یہ بھی عالی پرفارمنس دکھا رہے ہیں تیسرے نمبر پر بابا رازم رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور پاکستان ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں چوتھے نمبر پر محمد رزوان رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور پاکستان ٹیم کے وکٹ کیپر بھی ہیں پانچوے نمبر پر سعود شکیل لیفٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور لیفٹ آم اوف سپن بالنگ بھی کر سکتے ہیں چھتے نمبر پر افتخار آمد رائٹ آم اوف سپن بالنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین بھی ہیں ساتوے نمبر پر اسام امیر رائٹ آم لیک بریک بالنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین بھی ہیں اٹھوے نمبر پر آغا سلمان رائٹ آم اوف سپن بالنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین بھی ہیں نوے نمبر پر وسیم جونئر رائٹ آم میڈیم فاسٹ بالنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین بھی ہیں دسوے نمبر پر ہارس رعوف اور آئی ٹام فاسٹ بالر اور پاکستان کے سپیڈ سٹار بالر ہیں گیاروے نمبر پر شہین شاہ فریدی لیفٹ آم فاسٹ بالر اور پاکستان کے اٹیکنگ بالر ہیں تو دوستو یہ میچ بینگلورو کے چنن سوامی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور پاکستان میں یہ میچ دس بجے شروع ہو جائے گا تو دوستو اس میچ میں بارش کے آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں 68 فیصد اس میچ میں بارش آ سکتی ہے اور یہ میچ ڈراؤ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا کیونکہ پاکستان کی ٹیم اس ورلڈ کپ سے بھی باہر ہو جائے گی جب بارش آ جائے گی اور بارش آنے کے بھی بہت زیادہ چانسز بڑھ چکے ہیں تو دوستو آپ کو کہ لگتا ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ میں سے کون سی ٹیم جیت پائے گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کر دیجئے گا شکریہ